ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اربل جیو کا ٹرامس ربیل گام کی ریکس ٹانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ سلمہ رمشا کو کہتی ہے کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے رمشا کہتی کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں شاید آپ کو لگتا ہے کہ اب قاسم صاحب جو کچھ میرے نام کر چکے ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سب کچھ افنان کی امانت ہے یہ سب کچھ افنان کا ہونا چاہیے تھا میں یہ سب کچھ افنان کے نام کر دینا چاہتی ہوں علمہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پاگل تو نہیں تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو میں نہیں چاہتی کہ تم ایسا کچھ بھی کرو رمشا کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں مان کر میں پہلے بھی بہت بڑا نقصان کر چکی ہوں اب میں ایسا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتی آپ لوگ تو صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کو بیوکو بناتے ہیں لیکن اس بار میں آپ لوگوں سے بیوکو بننے والی نہیں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا سلمہ سے آج سے پہلے رمشا نے کبھی بھی ایسے بات نہیں کی تھی رمشا کہتی ہے کہ میں آپ کی بہت عصد کرتی ہوں لیکن میں اب ایسا کچھ نہیں چاہتی جس کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنا پڑے جو کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا میں کبھی بھی شاید نہیں بھول پاؤں گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افشین افنان کو کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف رمشا ہے رمشا کا اس گھر سے چلے جانا ہی ہم سب کے فائدے میں ہے اگر وہ اس گھر سے نہیں چاہے گی تو ہم سب کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے یہ بات سنکر افنان کہتا ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ غلطی رمشا کی تھی اس وقت تک رمشا کو اس گھر سے کوئی نکال نہیں سکتا اگر سچ میں یہ سب کچھ رمشا نے کیا ہے تو میں رمشا کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ کسی کو مو دھکانے کے قابل نہیں رہے گی یہ بات سنکر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو اور اب میں بہت جلد علیزے اور رمشا دونوں میں سے اس بات کو ثابت کر کے رہوں گا کہ کون سچ بول رہی ہے اور کون جھوٹ علیزے کے بارے میں تو افشین بھی اچھی طرح سے جانتی ہے اگر واقعی ہی افنان نے یہ سب کچھ سچ جاننے کی کوشش کی تو اب علیزے کا گھر برباد ہو سکتا ہے آنے والی اپسوٹ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رمشا کے پاس علیزے جاتی ہے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر علیزے آ کر کہتی کہ جو کچھ بھی ہوا میں نہیں چاہتی کہ اب تم اس گھر میں رہو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں تم اس گھر سے چلی جاؤ رمشا کہتی کہ اب مجھے اس گھر سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا تم جو کھیل کھیل سکتی تھی کھیل چکی اب دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی یہ بات سن کر علیزے بہتی سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رمشا کو کہتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی جس طرح تم نے اگواہ کا کھیل کھیلا اب دیکھتی جاؤ تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں رمشا کہتی ہے کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی تم مجھے سزا دے رہی ہو سزا تو تمہیں ملنی چاہیے یہ سب کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ